صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امیر حج مقرر ہونا حج اسلام اور اعلان برات سن نو حجری مکہ سن آٹھ حجری میں فتح ہوا لیکن اس سال مشرقین ہی کے احتمام سے ارکان حج انجام پائے مسلمانوں نے حضرت عطاب رضی اللہ عنہ بن سید کے ساتھ جو مکہ کے امیر مقرر ہوئے تھے فریضہ حج ادا کیا سن نو حجری پہلا موقع ہے کہ کعبہ کفر و شرق کی ظلمت سے پاک ہو کر عبادت ابراہیمی کا مرکز قرار پاتا ہے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد زکادہ یا زلحج نو حجری میں آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو مسلمانوں کا ایک کافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ فرمایا ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قافلہ سالار حضرت علی رضی اللہ عنہ نقیب اسلام اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس حضرت جاوہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ معلم تھے قربانی کے لیے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیس اونٹ ساتھ تھے یہ پہلا موقع تھا کہ رسم حج سنت ابراہیمی کے تحت ادا ہوا اس حج کا مقصد یہ تھا کہ خانہ خلیل میں اہد جاہلیت کے اختتام اور حکومت اسلام کی ابتدا کا اعلان کیا جائے مناسق رسوم حج کی عام طور سے تعلیم دی جائے زمانہ جاہلیت کے رسوم اور آدات کا خاتمہ کیا جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مناسق حج کی لوگوں کو تعلیم دی یومن نہر میں خطبہ دیا جس میں حج کے مسائل بیان کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سورہ برات کی چار آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرق خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور وہ تمام مہائدے جو مشرقین سے تھے ان کے نقصہ حد کے سبب سے آج سے چار مہینے کے بعد ٹوٹ جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس اعلان کی اس دور دور سے منادی کی کہ گلہ پڑ گیا اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارک کا تجزیعے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کونسا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تقریف گوارہ نہیں کیے وہ بہت سے مغالطوں میں وہ خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھ جئے کہ یہ سورہ مبارک کا دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلے پانچ رکووں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ دیارہ رکووں پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے معابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت ہوئی تھی براہ راست بیشت جن میں سے آپ خود تھے یہ بیشت خصوصی ہے بیشت خاصتہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے بنی اسمائی کی طرف ہے ایک آپ کی بیشت عمومی ہے پوری نوعیسانی کی طرف آپ دو بیشتوں کے ساتھ مبوس فرمائی ہیں آپ کی جو بیشت خصوصی ہے الہل العرب بنی اسمائی مشرقین عرب کیونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اکمام حجت کر دیا لہذا ان کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم اس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اکمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو حلا کر دیا جاتا تھا عذاب اشتیسال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت ناقص ہوا اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف البتہ کیونکہ آپ کی بحثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کیلئے ہے آپ نے جزیرہ نمائی عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بحثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری دنجے میں مکمل ہو گیا ہے لیکن یہ بحثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی دعائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمائی عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی جس کو کہ اللہ تعالی نے انہا فتحنا لکہ فتح مبینہ قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ آپ نے پورا وقت اپنی ساری صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکود رکھی ہیں جزیرہ نمائی عرب کے اندر البتہ جب تس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھے میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے قیسر کے نام بھیجا قسرہ کے نام بھیجا اما قوقس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ ناباز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط یہیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت رومہ سے ایک تک راؤ شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بیست عمومی سے ہیں کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہود کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکو اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کرنا ہے وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکو وہ ہیں جو غزوہ تبوک کے لئے ذہری تیاری کے لئے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئے اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہیں گیارہ رکو جو چھتے سے شروع ہو کر سولوے تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکو وہ ہے جن میں اندرون جزیرہ نمائے عرب اندرون ملک آپ کی جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا علاج ہو رہا ہے اور یہ جبکہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی دوارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائز اور اس کے امیر کی حسطیت سے حضرت عبو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو تھے لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذیقادہ سن نو میں تو پھر وہ آیات نابل ہوئیں جو تین رکووں پر مشتقل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا سن نو کا حج جاں وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل سرک بھی تھے مشرقین مکہ بھی تھے ان کو بھی جازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرقین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک محلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخترین آیات ہیں قرآن مجید کی جو اس حصے بنازل ہوئی ہیں لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قوم حود پر آیا قوم سالے پر آیا قوم شعیب پر آیا صدوم اور آبورہ کی بسکیوں پر آیا آل فیران پر آیا وہ اب مشرقین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کے طرف حضور بھیجے گئے انہی کے زبان میں کتاب اتار دی گئی انہی کے اطمام عجت ہو گیا حق مبرہن ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لانے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسم جو دی گئی عذاب کی ہو تو غزوہ بدد کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اتنی مدت کی اندر اندر اگر تم ایمان لے آوگے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤگے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائیڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نمائے عرب کو خیر بات دیکھے چلے جاؤ جہاں سیم سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمائے عرب کو پاک کر دیا جائے گا شکل سے پہلا رکو جو چھے آیات پر مشتمل ہیں یہ وہ چھے آیات ہیں جن کو دیکھ کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کردو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں برات من اللہ ورسولہی اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان نذین آہت من المشرقین ان لوگوں کی جانب جن سے مسلمانوں تم نے مشرقوں میں سے معاہدے کی اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیوگاریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعائیتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس آیت اس سورت سے پہلے یہ واحد سورت ہے قرآن مجید جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ سورت تو ننگی تلواز لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام الرحمن الرحیم یہ سورت جو ہے یہ تو ننگی تلواز لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرق کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کریا جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضاوین جو ہیں اللہ تعالی کی وہ رحمانیت اور رہیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لیے اس سورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں بکھی جاتے ہیں اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فسیعو فی اللہ عرب آتا شورین تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جدیرہ نمائے عرب میں چار مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِقْ قَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے ہیں اب ان کے لئے یہ آخری جو ہے قسط اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے زمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معجن نہیں تھی غیر میعادی معاہد ہے عام معاہد آئے دوستی کا نو وار ٹیکٹ ہے اس کے لئے کوئی ٹائنگ لیمٹ نہیں ہے ان کے لئے تو کھلن کھلنہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کے ہم مولت دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے اس لئے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات نہیں ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کے طرف ٹھیک دیا گیا فَامْبِزْ عَلَيْهِ مَلَا سَوَا اعلان کیا جارا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر معاہدی تھے جن میں کوئی مدت معاہد نہیں تھی وَعَذَانُ مِنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْنَاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کے طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن یوم الحج اکمر ہے بڑے حج کے دن بڑے حج سے مراد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعہ کو حج ہو تو وہ حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصدر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصدر کیسے اعتبار سے ہوتے ہیں یوم الحج الاکبر ہے جب جو حج آ رہا ہے اس دن اَنَّ اللَّهَ بَرِيُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهُ اَلَانِ عَامِ چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اقناف جو ہیں جزیرہ نمائِ عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وَإِن تُمْ تُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم بعد آ جاؤ توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وَإِن تَوَلْ لَكُمْ اگر تم پیچ موڑ لوگے روگردانی کروگے اِلَّذِينَ قَفَرُ وَبِعْضَابِ الْعَلِيمِ اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھ ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثناء رکھا غیر میعادی معاہدہ تھا اس کی اعلان کر دیا اور چار مہینے کی محلت دے دی جو میعادی تھا اس کو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَحَدْتُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہاں اس کے سواب وہ لوگ ہوں گے جن سے تم نے رسلمانوں مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوْكُمْ شَيِّن پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شہ جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی احداً کسی کی بھی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو الٰ مدتِہِمْ جو بھی مدت ہے کسی کے دو سال کی ہے کسی کے چھے مہینے کی ہے تو جو بیعادی معاہدہ ہے اس کی بشتے کہ ان کی طرح سے کوئی خلاف وردی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یقیناً اللہ سالہ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے ان چار آیات کا اعلان کیا گیا آگے کی دو آیات یہ ہیں فَأَتِمْ سَلَغَنْ أَشْرُ الْحُرُمْ جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی ویعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی مہینے مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی مہینے ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدت کی تقبیل کر دی جائے گی فَأَتِمْ سَلَغَنْ أَشْرُمْ اور جب یہ مہترم مہینے سمجھ گی جائے اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیئے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَتُّهُ تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ یہ سخترین الفاظ ہے وَخُضُوْهِنْ پَكْرُوْهِنْ وَحْسُرُوْهِنْ جِرَانْ کرو ان کا وَقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ اور ہر جگہ گھاٹ لگا کر بیٹھو ان کو پکڑ دے کے لیے یہ آخری ہے جو گیا کہ ان کی رسوائی اب جاہر بات ہے یہ آیات پر کر سنائی گئی مشرکین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی اللہ ان کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لئے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اکنی اچھے تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائنجے کے حصیت سے حج کے اقتماع میں تم اعلان کرو اس لئے کہ عرب کا نواز یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت عبو بکر حضی اللہ تعالی عنہ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے تھے تو پہلا سوال کیا حضرت عبو بکر نے امیروں اور معموروں آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا معمور اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھئے میں اگر بیٹھوں گا لیکن یہ بس بھی نور ہوئی زو اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلے بات یہ ہو رہی امیروں اور معموروں بات ہے انہوں نے چاہیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دے کہا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کہا معموروں میں معمور ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپی ہیں البتہ ان آیات اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں اعلان ہو رہا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْخُرُمْ فَقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْتُ وَجَتُبُوْهُمْ وَخُضُوْهُمْ وَحْسُرُوْهُمْ وَقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِنْ تَعْبُورُ وَعْقَابُ صَلَاةَ وَعْتَبُ الزَّكَاةَ پھر اگر وہ طومہ کریں نباس قائم کریں زکاة دا کریں فَخَلْنُوا سَمِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو کوئی دو وہ مسلمان ہو گئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقِدًا اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمِ وَإِنْ اَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَا رَتْا اور اگر مشْرِقِين میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے حتیٰ یسمعہ کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا آلٹی میٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیلگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے تھے یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ آلٹی میٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنیں سُمَّ عَبْلِهُ مَعْمَنَا پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہوگی وہی کہاں کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہو جی کرتے ہو ورنہ تمہاری گنزر اڑاتے ہو وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کریں لیکن اس کو جاہ کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیں سُمَّ عَبْلِهُ مَعْمَنَا ذَلَكَ بِعَنْهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَالَمُونَ اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں کہ علم نہیں رکھتے یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک آفل ہی رہے ہیں انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے یہ دعوت کیا ہے یہ چھے آیات جو ہیں ان کا سلسلہ آپ جڑے گا چوتھے رکو کے ساتھ جا کر